ہمارے پرائیم منسٹر نریندر موڈی کا ایک بہت اچھا نعرہ ہے بیٹی پڑھو بیٹی پچھاؤ یہ نعرہ ہمارے کو کئی کو یاد آگیا بولے تو حسین علم کے ایرے میں ینگ موڈرن گلز پرائمری سکول اور ینگ موڈرن گلز ہائی سکول ہے یہ اسکولوں کی ایسی حالت ہے بولنا پڑھا بیٹی کو پڑھاؤ مگر پہلے بیٹی کو بچھاؤ پیش سینئر جنرلی سید بخار الدین علی کی ایک خصوصی ریپورٹ کب آتے کی اچھے دنہ آزاد ہندوستان میں ستر سال سے سیاست دانہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے آ رہے ہیں مگر ترقی کے نام پہ دھوکہ کھانے والی غریب عوام تک ترقی نہیں پہنچتی اور غریبوں کے اوٹوں سے حکومت کرنے والوں کو ان کی کچھ بھی فکر نہیں رہتی اور یہ لوگاں خالی الیکشن کے وقت پیچھ یاد آتے آج ہم آپ لوگوں کو ان معصوموں کا حال بتا رہے ہیں جن کو دیکھ کے آپ لوگاں خود سمجھ جاتے کہ کتنی ترقی ہوئی اور غریبوں کے بچوں کے اسکولوں کا کیا حال ہے ہو یہ اسکول کو دیکھے تو سنہرہ تلنگانہ کے نعرے کے ساتھ ساتھ چار منار نگینہ اندر مٹی اوپر چننا کا محاورہ بھی خودیش یاد آیا تھا چار منار کے خریبی چھے سو پرانے محلے حسینی علم میں ہیں ینگ موڈل گرلز پرائمری اسکول نام کا یہ اسکول گورنمنٹ ایڈیڈ اسکول ہے اور اسی نام کا ایک ہائی اسکول بھی ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایٹ کے نام پہ پرائمری اور ہائی اسکول کے واسطے پانٹ ٹیچرہ اور دو نان ٹیچنگ سٹاف ہے آپ لوگاں اسکول کا ویڈیو میں جو حال دیکھ رہیں اس کی تفصیل بھی سن لیں گے یہ ہے ینگ موڈل گرلز پرائمری اسکول اسکول کا بورڈ غیب گستے چایسا معلوم ہو رہا کھیتوں میں آگئے جنگلی جھاڑوں میں ساپ بچوں کیڑے پتنگا آئے یا نہیں آئے اب یہ ماسوم سٹوڈنٹس کے قسمت ٹوٹے وے دیواروں اور چھت والی جگہ شاید کبھی یہ ٹوائلٹ تھی ہوں گی مگر اب تو یہ ماسوموں کے لیے نقصان دے ہو سکتی سوچ بھارت والے لوگوں کو بھی یہ اسکول دکھانا یہ اسکول دکھا کے پوچھنا پڑھیں گا کہ یہ بچوں کا کیا خصور ہے بیٹی پڑھاؤ دیش بچاؤ بولنے والوں کو بھی یہ نیوز دیکھ کے کیا کرتے دیکھنا ہے ان ماسوم بچیوں کو ترخی کے نام پہ یعچ مل رہا اسکول کی عمارت کب گرتی بولنے سکتے گورنمنٹ کو کیا کرنا ہے اور اگر عمارت گر بھی گئی تو گورنمنٹ اور لیڈروں کو پولٹکس کرنے کا ایک اور موقع مل جاتا گورنمنٹ میں ہیسو لیڈروں ایکس گریشیا کے نام پہ لاکھ دو لاکھ دے کے فوٹوان کھیچا لیتے اپوزیشن والے دس بیس لاکھ دیو بول کے فوٹوان کھیچا لیتے مگر یہ ماسوموں کو ایسی حالت سے بچانے کے واسطے کروڑ دو کروڑ خرچ کر کے اچھا اسکول بنانے کے واسطے کوئی بھی نہیں آتا اور نہ گورنمنٹ ہزاروں کروڑ کے بجٹ میں سے کوئی بجٹ سے اس کو اچھا بناتی لیڈروں کو اور گورنمنٹ کو یہ سب نہیں معلوم رہتا بول رہی سب معلوم رہتا کئی کو بولے تو لیڈروں الیکشن کے وقت گلی گلی پھر کے ووٹ مانگتے جب یہ سب اچھا کر دیں گے بولتے اور گورنمنٹ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پرمیشن کے بغیر یہ اسکول نہیں چلتا جب گورنمنٹ یہاں پہ پانچ ٹیچروں کو بھیج رہی تو ان کی جان کی اور صحیح کی حفاظت اور کام بھیج رہی سو نہیں معلوم رہتا سو اب معلوم رہتا ہمیں گورنمنٹ کے پرمیشن 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 کے پر سبانے کی کوچش کر رہے ہیں اور یہ لوگ کا ایک ہائر سکول ہے جو باجو بینڈنی میں ہے وہاں پر ہم لوگ بچوں کے لئے ٹوائلٹ تقریباً دو تین سو بچیوں کے واسطے کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے اور ٹیچروں کے واسطے ایک اس ٹوائلٹ ہے گاؤں گاؤں میں سوچالے بنانے والی حکومت کو یہ نہیں دکھرا کیا اتنے بچے آٹھ گھنٹے اسکول میں رہتے اور سب کے واسطے ٹیچروں کا ٹوائلٹیج استعمال کرنا پڑتا اب ذرا نائنٹ کلاس کا کلاس روم دیکھیں گے اس پہ تو ہم کو کچھ بھی بولنے شرم آ رہی ہے آپ لوگیں دیکھ لیجیے خیر جو بھی ہے یہ اسکول کے ٹیچروں کی جتنی تعریف کرو کم ہے اس ماحول میں بھی یہاں جو تھوٹ آف دا ڈے ہے شاید وہ اچھ ان بچوں کی جان ہے یہ بچوں کو اگر ایک ساتھ جمع ہونا ہے تو یہ اچھ حال رہتا مگر یہ تھوٹ آف دا ڈے اور ٹیچروں کی محنت ہے جو یہ اسکول کا ریزل چھہتر فیصد ہے ان معصوم بچیوں کے واسطے اللہ رب العالمین نے سماج کے بھلے لوگوں کو یہاں پہ بھیجا ہے لیکن یہ کام کے واسطے گورنمنٹ کو آگے آنا چاہیے اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی ہے اسکول کا یہ حال دیکھ کے ایک پرائیوٹ آرگنائزیشن والے آگے بڑھے اور ان لوگوں سے جتا ہو سکتا اتنا کرتے بولے یہ پرائیوٹ آرگنائزیشن انر ویل ہائی ٹیک کلپ کیش دعوت پہ موونگ میڈیا بیورو کے کرسپونڈنٹ کے ساتھ ریال چینل کی ٹیم یا اسکول کو آکے آپ لوگوں تک یہ بات بتا رہیں اور آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کر رہیں کہ آپ سب لوگاں یہ بات کو اتنا پھیلاؤ کہ سوری سے حکومت جاگنا اور ان معصوموں کا حال اور مستقل اچھا ہونا یہاں کے اسکول چنالے والے بول رہے ہیں معصوم غریبوں کے واسطے اچھی پڑھائی ہونا بول کے ان لوگوں کا بھی ارادہ ہے مگر ان سے جتی کوشش ہو سکتی اتنا کر رہے ہیں اب باقی اگر گورنمنٹ ساتھ دی تو ان غریب معصوموں کا بھلا ہو سکتا اسکول کے سیکریٹری اور پرنسپل کیا بول رہے ہیں آئیے ذرا وہ بھی سن لیں گے اگر گورنمنٹ ساتھ دی تو جو حال بنانے کا ہے وہ حال کے لیے پوشش کر رہے ہیں ہم لوگاں سب سے لیے مدد ماہی ہے لیکن کوئی عدی تیار نہیں ہوگا میں کائس تکشہ سمیتی ہمارے ہیں اس کے تحت یہ ہم یہ اسکول چلا رہے ہیں یہ اسکول بہت پرانا ہے خدیم ہے اس کے پہلے کہ یہاں پر بوائس پڑھتے تھے کائس پاٹشالہ کے نام سے تھا تو وہاں ٹیچرز بھی ریٹائر ہو گئے اور بچے بھی نئے آنے لگے تو یہ بیلڈنگ ہم یونگ موڈرن اسکول کے اس میں لے لیا ہے اور یہاں پر کہہ کہ ہائی اسکول چلتا ہے ہے اور ادھر کے اس میں پرائیمری اسکول چلتا ہے تو دونوں اسکول ایک ہی ہیں دونوں کا مینیجمنٹ ایک ہی ہے یہاں تین ٹیچرز کہیں کہ ہمارے گورنمنٹ سے چل رہی آتی ہے اور بخار ٹیچرز کو ہم ہمارے جیپ سے دے رہے ہیں مطلب ہمارے سوسائٹی کے طرف سے دے رہے ہیں چھے ٹیچرز اور ہیں تو ان کو کسی کو دو ہزار کسی کو پانچہ کسی کو دسہ زیادہ ایسا کرتے ہیں دے رہے ہیں کبھی آپ گورنمنٹ میں اپلیکیشن دیئے نہیں ابھی تک تو نہیں دیئے کیوں بلے تو کیا ریزن ہے ریزن بلے تو کوئی ہم کو آنے نہیں دیتے ہیں ایڈیٹ رہنے کے بعد آنے نہیں دیتے ہیں آپ کی انٹری نہیں ہے آپ گورنمنٹ ایڈیٹ کی وجہ سے انٹری نہیں اسکولتشپ کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا ہوگا ہے اسکولتشپ کو اپلائی کرتے ہیں بچے کسی کو آتے ہیں کس کو نہیں آتا سوچال ویدر کے ایک دو چار بچوں کو مزدین راجکتھ کے لیے ایک سکول کی انشارج میں نے کیا ہے راجکتھ کے لیے ایسی لوگوں کے بیسی لوگوں کے سلوں کو آتا ہے میرا نام مالتی کپور ہے میں سکول کی انشارج ہم ہوں جو بھی بچے اپنے راجکتھ سبا ہو یا مسلم ہو یا تلگو کمیونیٹی کے ہو وہ لوگ اپنا کمیونیٹی سے فارم لے کے آتے ہیں سکولرشپ کے لیے تو ہم اس کو فورڈ کر دیتے ہیں ان بچوں کی سکولرشپ کبھی سکول پر آ جاتی ہے یا نہیں تو ان کو اپنے گھروں پر مل جاتے ہیں وہ لوگ لائکے اپنی فیز بھر دیتے ہیں اس سے جو بھی ہے نومینل اگر یہاں پر آگے تو بچے فیز بھی بھرے ہوئے ہیں تو میں یہ بول کر لے لیتی ہوں کہ نہیں بچے بھرنا ہے ابھی بچوں کو ہونا ہے بل کے لے لیتے ہیں نہیں وہ لوگ بھر دیے نا نہیں اب ہم واپس لگ جاتے ہو تو نہیں نہیں آپ لگ جائیے ان کے ہم آگے کا کر لیتے کچھ بھی بل کے ایسا بات کر کے میں لے لیتی ہوں یہ ینگ موڈل سکول ہے حسینی عالم میں حسینی عالم میں یہاں پر باثن کی کانڈیشن اس طرح ہے ہم لوگ یہاں پر جیسے آج کل مال میں پارٹیشنز بنا کے واشونز بنا رہے ہیں اس طرح سے ہم لوگ یہاں پر پانچ پارٹیشنز بنا رہے ہیں جو پورے گرلز کولیج جو دنچ پارٹیشنزھ کے لیتے ہو تو کچھ لٹیوں کل ہوں گے اور یہاں پر آپ بلکھ رہے ہیں یہاں پر سوپ رکھ رہے ہیں یہاں پر لیتے ہو تو بشید کیلس کے لیے لیت کے لیتے ہو مشاوش ت爾یس کی consistenز بنا رہے ہیں اور اس پر کوئلی جاموڈ لگا دیں گے جیسے بچے پانی لے سنگے جسے بیماری نہیں آئیں گے جیسے بیماری آپ تھی سنگے جیسے بھی موسکیدوز آئیں گے اور اس طرف اگر آپ آئیں گے تو ان کے پاس لائبری نہیں ہے اور لیبرویٹی بھی نہیں ہے اس کو ہم لوگ پورا کلین کروا کے یہاں پر ایک سائنس لائب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سائنس لیبرویٹی جہاں پر بچے کیمیکلز میکروسوپ بغیرہ سے بھیوز کر سکتے ہیں اور اس طرف کورنر میں ہم لوگ یہاں ٹیوب لائٹس کنیکٹ کر کے یہاں پر ایک لائبری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر بچے جو ہے نا بے کے سٹاڈیز پر سکتے ہیں سٹوریز پر سکتے ہیں یا ان کے سبجکٹ ریلکٹڈ ان کو جو بھی پرابلمز ہوگا ہم جو لائبری کے بکس میں دیں گے ان کو اس ٹیز کو وہ لوگ پروائیٹ کر پائیں گے یہاں سے اور یہ جو دیوار آپ خالی دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم لوگ ایک شیلت ٹیک میں بنوا کے یہاں پر بچوں کے لیے ہم لوگ سپورٹس اکٹیویٹی دینی والے ہیں جہاں پر یہ لوگ پورا سکوٹس کے اکٹیویٹی رکھ سکتے ہیں جہاں پر یہ لوگ پورا سکوٹس کے اکٹیویٹی رکھ سکتے ہیں لگوزی آر فٹبال شکل کوک انڈور گیمز اور اونڈور گیمز نوگ جو بھی دے رہے ہیں اس ایک دیوار کو ہم اس طرف سے ہم اس کاری سے پہنچے ہیں یہاں آپ پہنچے کے سکوول تک آپ کا کھلپ ٹاہا ہے ہم نے پہنچانے کا ہاتھ مستر تیسین جی کا ہے جو میلا مانلی کے اونر ہے ہم لوگ نے ان کو بولا تھا کہ وہ ہمارے پاس آئے تھے اسکول کا پرابلم لے کے کہ مادم ایسی سکول ہے یہ بہت بہتر حالت میں ہے اگر آپ کی کلپ والے اس کو کچھ کر سکتے ہیں تو پلیز تو we are very thankful to the ASEAN sir for approaching us for this and we are trying our best to do whatever we can do but ایک ریکویسٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہم کلپ والے جتنے بھی ہیں ہم سب ہوم میکرز ہیں ہم لوگ کوشش کر رہے ہمارے پاکٹ منی سے کچھ کرنے کی پر ہم لوگ سارا تو کر نہیں پائیں گے تو پلیز گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی تھوڑا آگے بڑھیں اور اس ٹیز کو ہیلپ کریں میرا کلپ ہے ریل چینل کی طرف سے اور ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی انرویل کلپ آف ہیدرباد ہائی ٹیک کی صدر توٹا رانی اور تمام ممبران اور ذمہ داران کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جو یہ مصیبت کے حال میں معصوموں کے واسطے فکر کر کے آگے آئے اور امید کرتے ہیں اپنے علاقوں کے لوگاں بھی ایسے اسکولوں کو دنیا کے سامنے لائیں گے اور اس کام کے واسطے ریل چینل ہمیشہ عوام کے ساتھ رہیں گا کیامرمن افروس کے ساتھ ریل چینل کی ٹیم کا شکریہ جو یہ لوگاں ان معصوم بچیوں کے پرابرموں کو عوام اور حکومت تک پہنچا مگر یہ معصوم بچیاں تو کیسی آر کے سنہرے تلنگانا اور نریندر موڈی کے اچھے دنوں کے انتظار میں معصوم زندگیوں میں تکلیفاں جھیلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں ہم ان معصوم لڑکیوں ان کے سرپرستوں اور ٹیچروں کے حوصلوں کو سلام کرتے ہیں جو ان تکالیف کے بعد بھی تعلیم کے سفر کو جاری ہیں